جنرل باجوہ کے اوپر ایک سوال پوچھ لیں نواز شریف نے اس وقت ان کی تیناتی کی اس وقت بھی آپ کا بڑا رول تھا اس کے اندر تو ان کا بوجھ آپ کو اٹھانے ہے ابھی جنرل باجوہ کا ابھی عمران خان نے جو ان کے اوپر الزام لگایا ہے وہ دبل گیم کا لگایا اور اس میں کچھ چیزوں میں چودری پرویزلائی کے بیانات سے کچھ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے ایک شکل نظر آتی ہے کہ یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انہوں نے اتحادی ٹوٹنے دیئے کوئی ان کو عمران خان کو پلیٹ میں رکھے نہیں دیئے پنجاب علی سائیڈ پر سورچہ المختلف حضر آئی ہے تو آپشنز ان کے پاس تھی یہ کیا کوئی گرینڈ سکیم آف تھے میں یہ پلوٹیکل انجنرنگ کا کوئی حصہ تھا یہ چیز ہے دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے انہوں نے جو بھی کیا میرا خیال ہے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس کے اوپر تو تفسرہ بنتا ہے کیونکہ چودری پرویز لائی کا بیان اب ریکارڈ کا حصہ ہے دیکھیں چوئی صاحب نے اگر کہا ہے تو ان کا ضرور ہوگا ظاہر ہے کہ چودری صاحب ادھر آ کے دعائیں کر کے مٹھائیاں کھا کے واپس ادھر چلے گئے تھے تو اب اس کی ریزن انہوں نے بتا دیا کہ مجھے کس نے کہا تھا دیکھیں آپ مجھے فورس نہ کریں میری تھوڑی سی انفرمیشن ڈیفرنٹ ہے آپ کا خیال ہے کہ فون کہیں اور سے آئی تھی اور انہوں نے اجازت لی جو میری اطلاع ہے میں بھی رونگ باجوہ صاحب سے میری اطلاعی ہے پہلے بھاولپورٹ سے کال آئی پھر باجوہ صاحب سے جہاں سے بھی جو بھی ہوا اوکی امہ تو ای گاٹ اٹ نہیں وہ آپ کے دونوں گیس گلت ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی جگلت ہے پہلے بابڈا اس سے آئی پھر کہیں اور فلائنگ فلوئنگ کلب سے آئی پھر جب وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ ایڈوائز کیا ہے انہوں نے میری اطلاعی ہے انہوں نے کہا آپ کی مرضی جو کرنا کرے تو میرا خیال ہے وہ پورا وہ فوکس ان پہ ڈال دینا وہ مناسب نہیں کیونکہ میں ادھر انتظار کر رہا تھا کہ انہوں نے سوا جب میرے ساتھ پاکستان ٹائم اراؤنڈ شاڑے دس جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو جب شکریہ وغیرہ ادا ہوا رات دعائے خیر ہوئی ہمارے لوگ گئے جب میرے صاحب شورد مگنینمیٹی کہ جی ہم لے لیتے ہیں وہ دوبارہ مگنینمیٹی دکھائیں گے میں نے ابھی کہا تھا کہ دوبارہ شاید اب میں ان کے استیفے واپس کرانے میں میرے لی بڑا مشکل ہوگا جو میں نے بیس چودہ میں واپس کروائے تھے لیکن کیا پرویز کے معاملے میں پرویز لائی کے معاملے میں نے خیال ہے میں نے ایک دفعہ کر دیا اب آگے تو آپ کوئی اور کرے تو کرے میرا نہیں خیال کہ دیکھیں وہ آئی وز شاکٹ دیکھیں نا آپ آپ ایک اپنے لیڈر کو کرتے ہیں وز ریزنز اور وہ مان جاتے ہیں ان چھوز مگنینمیٹی آپ کنوے کرتے ہیں کہ فضائی طور پر نواز شریف اس کام کے لیے تیار نہیں تھے ہاں نہیں اور پھر تیار ہوئے تو وہ جاتے آتے آتے پھر واپس رسطہ بدل لیا ہونے نہیں وہ تو ان کی تو فیملی پہ آپ دیکھیں نا فیملی ڈیوائیڈ ہوگی نا ان کے لیے بھی شوق تھا ان کو تو کہا میں بھی ہو کے آ تو اچھا میرے ساتھ جو ٹائم تھا ان کی اپنی خواہش تھی دونوں بھائیوں کی کہ آپ کتنے بجے ہمارا سکریت ادا کر دے ہم ہم بھی چاہیں گے ڈیریکٹو میں نے کہا مجھے میں ہم نے کٹھے ہونا ہے گیارہ بجے یوکے ٹائم آن ورڈز تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ساڑھے دو ساڑھے قریباً ڈائی بجے دو ڈائی پیچھوز پاکستان ٹائم اسے چار گھنڈے کا فردہ چھے تو میں نے کہا اب اس وقت فون کر لیں اب وہ نہیں آئے تو پھر مجھے فون آیا ان کی فیملی ایک میمبر کا کہ جی وہ ذرا گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ کٹھ سی سے گئے ہوں گے کہ مورالی کہ جی آپ کٹھے رہے ہیں ہم جی اب مجبوری ہے وہ ایٹ وز شاکنگ نیوز چیلیں ابھی آئندہ ہفتوں میں پتہ لگے گا کہ آپ دوبارہ انہیں گلے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے کہ ان کے صورتحال ایک ایسی بڑھ رہی نواز شریف کی واپسی ایک بلکل آخری سوال پوچھ لیں نواز شریف کی واپسی کتنے دو چار ہفتے یا دو چار مہینے انشاءاللہ جدنی جلدی ہوگا ان کی ایک تو جو میڈیکل کلیرنس ہم سب کے لیے بے پناہ ایمپورٹنٹ ہے اگر وہ کل آنا بھی چاہیں تو ہم انسسٹ کریں گے کہ اپنا میڈیکل جو آپ کا پروسس ہے اس کو ضرور کیوں کوورٹ کی ویسے ان کے کافی ڈیلیز رہی ہیں وہ پریونٹیو اور سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اگر جو بھی ان کے جو سرجنز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ضرور کروائیں اس کے لیے تو کوئی کوئی باقی انشاءاللہ جو پارٹی کی خواہش ہے جو جو ہماری آہ 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 کی بھی آہ یعنی فیلنگ ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان میں جتنی جلدی ہو سکے جنوی کے آوائل میں آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہاں ہوں گے میں تو دعا کریں جی جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیں گے ٹائم فریم ہے کبھی مشکل ہے کیوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہاں کئی دفعہ آپ کی میڈیکل ویٹنگ لیسٹ تھوڑی سی لمبا پیریڈ بھی ہوتا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں لوگ اتنی جلدی دو چار چیہ ہفتے لگنا کو مسئل نہیں ہوتا so that could be a cause otherwise ان کا معاملہ تو بالکل سیدھے ہیں جی